بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا سیدی رحمت اللہ العالمین السلام علیکہ یا شفی المذلبین وعلا آلکہ وآصحابکہ یا خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد من صبہ نبیین مستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد میرے انتہائی واجب الاحترام مشایخ اعظام وارث محراب ومبر علماء حق اہل سنت واجمات شمع رسالت کے پروانوں میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں حضور کے غیرت مند اور باوفا غلاموں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چتیسوں سالانہ سبحان اللہ جلسہ بسلسلہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا اکباب بھی پورا نہ ہوا نسار تیری چہل پہل پر ہزار وعیدیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں خوش نصیبی ہے اہلیانِ علاقہ کی مقرومی اس بستی کی اور ہر اس بستی کی جس بستی میں حضور کے غلام بستے ہیں ابھی میں مکان شریف گیا تھازری کے لئے تو میں نے دوستوں کو کہا بھئی یہ کس کا مدرسہ ہے دوستوں نے کہا یہ وابیوں کا ہے کس کا ہے میں کہے تک کو کنی بیرون کی ہے تی ہون جدو اسی صدیقہ بات مکان شریف پہنچیں گے تی چاننی اور اسی بابا جی نے گلنہ سن زو مانیا سن زو مانیا جتھے مرہم لانی ہوں دیسی اتھے کم کر دیسر تی بابا جی نے فرمایا اتھے گلو چور ہے جو شاکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملادی ہیں حضور کا ملاد مناتے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہیں محفلیں سجاتے ہیں چراغان کرتے ہیں یہ حضور کی بڑی خاص نگائے کرم ہیں میں نے کل رات کو بھی ایک محفل میں کہا کہ میری اس بات کو ضرور سوچے گا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا حضور کا امتی بنایا پھر کسی بدعقیدہ گھرانے میں آنکھیں نہیں کھولیں اللہ کا شکر ہے سننی گھرانے میں آنکھیں کھولیں الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے میں نے کبھی بھی سوچ کے بات نہیں کی کہ میں بھئی کوئی پلیننگ کر کے آؤں گا تو یہ بات میں وہاں کروں گا یہ میرے اپنے دل کی باتیں ہوتی ہیں میں کرتا ہوں یہ ساری باتیں کرنے کا جو مقصد ہے جو نچوڑ ہے وہ صرف چھتیسویں سالانہ پہ میں کر رہا ہوں دیکھیں نا کس نے شوق کے ساتھ یہ بیج بویا ہوگا پتہ نہیں وہ آج ہوگا بھی کی نہیں ہوگا لیکن یہ سلسلہ چل رہا ہے اس لئے میں نے کہا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اصاف کا ایک باب بھی پورا میں اور آپ کیا حضور کی نات پڑھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں ملاد کی یہ تو ان کی مربانی ہے تو میں سمیم قلب کے ساتھ انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلامان پیر سیال لچپال مکرومی کے تمام احباب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بالخصوص عظیم صنع خان مصطفیٰ محترم جناب عبد مصطفیٰ قادری صاحب پچھلے دو تین سال سے آپ کی محبتیں مجھے پہنچا رہے تھے کہ ان کی خواہش ہیں تو آپ کی یہ محبت مجھے آپ کے پاس لے آئی اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہ کوشش محبت کو کاوش کو اپنی جناب میں قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے سرفراز فرمائے میں تمامی احباب کا تہدل سے شکریہ ارشد سیالوی صاحب بڑے مستقل رابطے میں رہے اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی بھائیہ نصیب فرمائے مسجد حضا کی خطیب صاحب جتنے احباب انتظامیہ کمیٹی سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں محبت اور عقیدت کے ساتھ باعواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائے پڑے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ جو جتنا خوش ہے نا اتنی بلند آواز سے پڑے صلی اللہ علیہ کیا بات ہے و سلم علیکہ یا حبیب اللہ دربار 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 جب مہتاج جب تیرا جبریل تیرا ساتم مہتاج ہے جب تیرا حضور کے غلاموں آج کی رات شرمانے کی رات نہیں ہے حضور سے محبت حضور سے پیار جب کیا ہے تو پھر بابا جی نے کہا انیوا آج شرمانے کی رات نہیں بھئی جھوم جھوم کر سبحان اللہ کہو جھوم جھوم کر کہو اور مرحبہ کی صدائیں لگاؤ سبحان اللہ کہو ماشاءاللہ کہو چمکتے چہروں کے ساتھ کہو تھوڑا سا ہنچا کہیں گے تو مزا آئے گا سبحان اللہ فطرت میں فطرت میں فطرت میں بھی لالی ہوں میں غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوال ہوں حسنین نیارے ہیں فرمایا محمد نے ہم جان سے پیارے ہیں جان سے پیارے ہیں کربل کے ستارے ہیں کربل کے ستارے ہیں اسلام سمندر ہے اس کے کنارے ہیں پھلے 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 یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِبَ اللَّهَ کس کی آمد ہے یہ کیسی چمنا رائی ہے ہر طرف پھول مہکتے ہیں پہار آئی ہے یہ تیرے افشاں افشاں یہ تیرے افشاں جو مدینے سے ہوا آئی ہے زلفِ محبوب یقیناً کہے لہر آئی ہے بولند آباز سے صلی اللہ علیہ سنگیو سنگیو اج میں فل وچ آئیو میں فل سجائی حضور دیں آمد سنسل وچ او محبوب دا میں لائے محبوب دا میرے آقاں مدنی عربی محبوب دا میں لائے محبوب دا میں لائے محبوب دا میں لائے محبوب دا میں لائے اے دنیا کھان دیئے خیرات مدینے دیئے سنیں بھائی شیر سنیں بڑا معروف شیر آپ کی سبحان اللہ سنو گا اس مصرے کے باس کوئی مثل نہ دھو لڑ دے کوئی مثل نہ دھو لڑ دے چپ کر مہرِ علی تھی جانیوں بڑا لڑ دے اوچھا پڑے سلاللہ علی ایک دفعہ پھر بلو نواز سے سلاللہ علی ہم 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 رکھا ہے ذرے ذرے پہ نگاہوں کو بیچا رکھا ہے اے ان کی آمد نے تو دیوانہ بنا رکھا جس کو دیوانہ بنایا نہ حضور کی محبت میں ہاتھ اٹھا کر کہو ان کی آمد ان کی آمد ان کی آمد نے تو دیوانہ بنا رکھا اے بولو ان کی آمد ان کی آمد ان کی نے تو دیوانہ بنا میں کہتا ہوں کمال کر دیا آپ نے مزا آگیا اب بھی گنجاش ہے تھوڑی ان کی آمد ان کی نے تو دیوانہ بنا ہاں ہے بولو ان کی ہاں ہے بولو ان کی ان کی ان کی ہاں ان کی آمد تو دیوانہ بنا رکھا ہے پھرتے پھر دے پھرتے پھرتے میرے آنکھا میری جھولی پھرتے پھرتے بھلو پھرتے میرے آنکھا میری جھولی پھرتے پھرتے میرے آنکھا میری جھولی پھرتے پھرتے میرے آنکھا میری جھولی پھرتے اللہ نے آپ کو مختار بنا رکھا ہے جیسے انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا نا بھرتے بھرتے ایسے کہو بھلو پھرتے پھرتے میرے آنکھا میری جھولی پھرتے پھرتے میرے آنکھا میری جھولی مختار بنا رکھا ہے بھلو مختار بنا ماشاءاللہ شانی بھائی بہت اچھ ہے بس تھوڑی آواز اور بڑھائیں بھرتے بھرتے میرے آقا میری چھولی بھرتے آپ سے سنوں گا بھرتے 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 میرے جھولی بھرتے اللہ نے آپ کو مختار بنا رکا ہے بھن لو تاجتار ختم نبوت سندہ باد سندہ باد بھائی ایمان والوں کا نعرہ اور ٹھیلا مٹھا نہیں اوچا لگایا جاتا ہے امیر المجاہدین کبلہ بابا جی نے فرمایا تیسری دفعہ زندہ باد اوچا بولو تاجتار ختم نبوت سندہ باد اے ہوئی ناگال تگڑیوں کے تاش تاریخ حتم نبوفت سندہ بار بردے بردے میرے آقا میری جھولی بردے اللہ نے آپ کو اختار بنا رکھا ہے اللہ نے آپ کو اختار بنا رکھا ہے کتنے محبوب ہیں آقا کو بھو بکروں مر آقا کو بھو بکروں مر آقا کو بھو بکروں مر زندہ بات زندہ بات کتنے محبوب ہیں آقا کو بھو بکروں مر اس لیے دونوں کو روزے میں سولا رکھا ہے اس لیے دونوں کو روزے میں سولا رکھا ہے نعرہ رسالت اچھا کرنے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حق چاریا اس لیے دونوں کو روزے میں سولا بولو اس لیے دونوں کو روزے میں سولا رکھا ہے ارشد سیالوی صاحب ہے ارشد بھئی آپ ادھر آجائیں بات پا رہے آتے جاتے آتے جاتے بیٹھ جائیں ادھر آجائیں ادھر آجائیں ادھر آجائیں ادھر آجائیں ادھر آجائیں بیٹھ جائیں زہیر بھائی بھی آئے ماشاءاللہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے میں صدقے جاؤں آپ ادھر ہو جائیں ادھر آجائیں بیٹھ جائیں ادھر بیٹھیں تھوڑا ادھر ہو جائیں عبدِ مصطفیٰ بھائی تھوڑی جگہ بنائیں اللہ آپ کو مدینہ میں جگہ نرصی فرمائیں ماشاءاللہ شیر تو سنو بولو سبان اللہ حضور کے یاروں کا ذکر ہوا حضور کے یاروں کا ذکر ہوا ہم ہیں آہلِ سنت و جماعت ہمیں امام الشاہ احمد رضا خان محدثِ بریلی نے جو عقیدہ دیا حضرتِ آلہ پیر سید محرِ علی شاہ رحمت اللہ تعالی نے ہمیں عقیدہ دیا حضرت پیر سیال لچپال نے ہمیں عقیدہ دیا حضرتِ مجددِ الفسانی نے ہمیں عقیدہ دیا حضرتِ داتا گنجے بخش علی حجویری نے ہمیں عقیدہ دیا اہلِ سنت کا غے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اترتِ رسول اللہ کی کتنے محبوب ہیں آقا قبو بکر عمر اگلا مصرہ بھئی تقرہ بولنا اس لیے تو انہوں کو رازے میں صلاح رکھا ہے بولو اس لیے تو انہوں کو رازے میں صلاح رکھا ہے سہیر بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کریں تشریف رکھیں سبحان اللہ شیر سنیے جاں سر کٹا کر سر کٹا کر سر کٹا کر سر کٹا کر وہ تلاوت ہی کیا کرتے ہیں سر کٹا کر وہ تلاوت ہی کیا کرتے ہیں جن کو قرآن محمد نے پڑا رکھا ہے جن کو قرآن محمد نے پڑا رکھا ہے نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری آجتہ 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 بولیں بھائی باہر آواز جا رہی ہے حیدرِ کررار کا نام آیا یہ تو مومن منافق کی پہچان کرنے والا نام ہے یہ تو ذکر ہی ایسا ہے درہ نعرے کا جواب ہے تگڑا نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری سر کٹا کر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں جن کو قرآن محمد نے پڑا رکھا ہے بولو جن کو قرآن محمد نے پڑا رکھا ہے ان کا میلاد ان کا میلاد ان کا میلاد منایا ہے خدا نے ایسے خود خدا نے ملاد منایا ان کا میلاد منایا ہے خدا نے ایسے محفلِ پاک میں نبیوں کو بھولا رکھا ہے بولو محفلِ پاک میں نبیوں کو بھولا رکھا ہے مائے کس لئے دور کیا تاکہ آپ کا ذوق کریں بھائی آج کی رات پہ ذوقی نہیں چلے گی چھوم کے مسکراتے چہروں کے ساتھ سیر سنو مصرہ کھان مکمل ہوئے تھے میں نوں دسو کے کتنے خوش بیٹھے ہو مصرے سن کے بولنا سبان اللہ مصرہ کیا ہے میم کے پیچ سے وحدت کی گیرہ کھلتی ہے میم کے پیچ سے وحدت کی گیرہ کھلتی ہے نام محبوب کا رکھا بھی تو کیا رکھا ہے نام محبوب کا رکھا بھی تو کیا رکھا ہے کوری انجمن کو مبارک اس شیر پر کتنا ناصر ہے کرم ان پہ میرے مولا کا جن غلاموں نے بھی محفر کو سجا رکھا ہے جن غلاموں نے بھی محفر کو سجا رکھا ہے ایک میں اس طرح کہیں ان کی آمد نے تو دی تاجدار考 جو تیسی دفعہ کمزور نہ پڑے مزایا ویچس آگئی مور رو چکینہ تاجدارے ختم نبوت سندہ بات بات سندہ بات لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک تاجدارے ختم نبوت سندہ بات یا محمد نور مجاسم یا محمد نور مجاسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجاسم بولو یا محمد نور مجاسم بولو یا محمد نور مجاسم تیرا وصف بیاں ہو کسے تیرا وصف بیاں ہو کسے تیری کون کرے گا بڑھائی سلاللہ تیری کون کرے گا بڑھائی تیرا وصف بیاں ہو کسے تیری کون کرے گا بڑھائی سلاللہ تیری کون کرے گا بڑھائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجاسم بولو یا محمد نور مجاسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدای آپ سے سننے لگاؤں یا محمد نور مجاسم بولو یا محمد نور مجاسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدای یا محمد نور مجاسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن بہت پر قربان تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربان تیرے ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیمانیں یہ سب تیرے شہدائیں یا محمد نور مجاسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدای یا محمد نور مجاسم بولو یا محمد یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدای ماں اجملہ کا تیری صورت ہے زوق جدو آندہ ہے تے دل بھی پھڑکتا ہے دلے بندے سے میری بات نہ کبھی بنی ہے نہ بنے گی مجھے ماں زوق بندہ چاہیے ماں اجملہ کا تیری صورت ہے ماں احسنہ کا تیری صیرت صلی اللہ ماں احسنہ کا تیری صیرت ماں اکملہ کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدای یا محمد نور مجاسم یا محبت نور مجاسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدای تاشتارِ ختمِ نففت سندہ بات سندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ شیر سننا ہے یہ بھئی پہاڑیاں یہ چراغاں یہ شاک یہ محبت یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے ایسا ہی نہیں کر رہا اس شیر کو پڑھنے کے لئے احتمام کر رہا ہوں کیونکہ شیر ایسا ہے بھئی توجہ سنو نہیں ہے گا حضرتِ محمد عدی برائی پوری رحمت اللہ تعالی نے یہ کلام لکھا شورہ افاق اور کہتے ہیں 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 کہ مظہر شان جمالی اے خا جائے بردائے آلی مجھے حشر میں کاما جائے مجھے حشر میں کاما جائے میرا ذوق سخن آرائی یا محمد نور مجھے سم تو رعی سے روز شفاعت ہاں تو رعی سے ہاں تو رعی سے ہاں تو رعی سے سمیرون شفاعت میں تو امیر لطف و انائی سل اللہ تو امیر لطف و انائی ہے عدیب کو تجھ سے نسبا ہے عدیب کو تجھ سے نسبا یہ غلام ہے تو آقا یا محمد نور مجھے سم سمیرون شفاعت میں سمیرون شفاعت میں دوران نارد دوران نارد دوران نارد دوران نارد عظیم حستی کے منظور نظر حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر شیخ القرآن حضرت قبلہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی میری مراد مخلص فلہ اور سرمایہ اہل سنت فکر رضا کے پاس باہ حضرت علامہ مولانا محمد کریم بخش صاحب رضاوی قادری دامت برکات ملک سیہ آپ تشریف لائے سمیم قلب کے ساتھ میں اپنی جانب سے انجمن غلامان مصطفی غلامان پیرسیال لچپال مکرومی کے تمام احباب کی طرف سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بھی پیش کرتا ہوں یوں تو ساڑھے نو بجے مجھے یہاں سے روانہ ہونا ہے لیکن میں پندرہ منٹ لیٹ آیا ہوں تو پندرہ منٹ پورے کروں گا تنجنی لینے انشاءاللہ آپ نے محبت سے بلائیا میں محبت سے آیا ہوں الحمدللہ اور حضور کے کرم سے محبت سے آپ کو ناج سناوں گا ہاں دیوانا بھار کہنا ہے ہاں 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 اید نبوی کا زمانہ آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا اید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا ہر ستارے کو ملی ہے روشنی ہر ستارے کو ملی ہے روشنی ہر ستارے کو ملی ہے روشنی ہر کلی کو موسکرانہ آ گیا ہر کلی کو موسکرانہ آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا بھائی مکرومی والو یہ شیر تگڑے انداز سے سننا جہاں جہاں بھی یہ شیر کو پڑا ہے تگڑے غلامہ نے رسول عشق سے جھومے تے عجدی رات سب تو وڈی رات ہے ٹھیک ہے نا چھوم کے یہ شیر سننا بھی ہے تے پڑنا بھی ہاں سبحان اللہ اچھاں بولو سبحان اللہ ہاں ہر طرف سلِ اللہ کی دھوم ہے ہر طرف سلِ اللہ کی دھوم ہے وجد میں سارا زمانہ آ گیا ہاتھ اٹھاؤ وچھت میں سارا زمانہ آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا وچھت میں سارا زمانہ آ گیا پرچم دینِ محمد دینِ محمد ہو بولن کفر کو گردن جھکانا آ گیا سرکار کی آمد مرحب اور اچھا بولو مرحب ہاتھ اٹھا کر بولو مرحب لہرا کر بولو مرحب کفر کو گردن جھکانا آ گیا آ گیا آلہ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان محدثِ بریلی رحمت اللہ تعالی آپ کا کلام پش کرتا ہوں آئیں مل کر ہوں شامل ہو جائیں دیمانہ وار اور کیا خوبصورت کلام ہے اور کس خوبصورت شب میں ہے آئے ٹھیک ہے نا سیالوی صاحب کلام بڑا جاندار ہے میرے امام کا ہے نا مل کر کہنا ہے عشق و محبت عشق و محبت عالی حضرت علم و حکمت علم و حکمت عالی حضرت علم و حکمت علم و حکمت عالی حضرت میرے عالی حضرت امام احل سنت کیا فرماتے چمک چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے پرستا نہیں پرستا نہیں دیکھ گھر اپرے رحمت 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 چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کے رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے ایک دفعہ دیواناوار بولو تیرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمین حضور 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 اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے 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 لا تُو سِن تاغfal لا تُو سِن تاغfal اللہ تُو زندہ ہے والا اللہ تُو زندہ ہے والا میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے عشق محبت عالا خد حضور کلنگر کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں ہے جی ہے تے گلت ہے کہ کھول سی نا میں آئی تو اس پاسے رہاں کھانا میں بھی ہاں کھانے تُس ہی بھی ہو اور کی ہے ساڑھے کھول تے کھول پتے تے گلت ہے ساں کھان دے اوہی جڑے مندے نہیں کھان دے کھان دے نہیں کھان دے نہیں ارے بھائی لنگر حضور کا کھاتے ہیں حضور کے گیت گاتے ہیں لیکن میں آپ کو بڑی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں کہ کچھ تو بڑے ذوق سے بولتے ہیں کچھ بڑے پریشانی سے بس دیکھ رہے ہیں بس دیکھ رہے ہیں بول نہیں رہے پتہ نہیں کیوں نہیں بول رہے ہیں لیکن آپ مہمانوں کی قدر کرنے والے لوگ ہیں اور ایک صناخان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ادنا سا حضور کا صناخان غلام آپ کو کہتا ہے کہ حضور کی محبت میں ہاتھ اٹھاؤ اگر حضور کی محبت میں ہاتھ نہیں اٹھے تو پھر کہاں اٹھیں گے مجھے اس بات کا جواب دے دو اگر کوئی نوجوان گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے تو کیا ذوق بنے گا نہیں بنے گا سو جائے گا مجمع آج کی راج سونا نہیں ہے شوق اور جذبہ دکھانا ہے ہون میں تکاں گا کہ اس شیر ویشت آڑے ہاتھ کنج بلند ہوئے لیکن ایک باری دیوانا وار کہنا ہے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چھر چاہ رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چھر چاہ رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چھر چاہ رہے گا یوں ہی ان کا چھر چاہ رہے چاہ رہے گا لہا چر جا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے تاجدار خط میرے قفت ستہ بات ستہ بات تاجدار خط میرے قفت ستہ بات ستہ بات رہے گا یوں ہی ان کا چر چارہ ہے کارہ ہے کائوں ہی ان کا چر چارہ ہے کائوں ہی ان کا چر چارہ ہے مرحبا سرکار کیامت مرحبا دلدار کیامت مرحبا آقا کیامت مرحبا اول کیامت مرحبا آخر کیامت مرحبا مرحبا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا میرے بابا جی کبلا امیر المجاہدین بابا جی نے فرمایا رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا او بھئی رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا ایک باری تگڑے انتاز نال بولو رہے کا یوں ہی ان کا چھرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں چل جانے بارے پڑے خاک ہو جائیں چل جانے بارے پڑے خاک ہو جائیں چل جانے بارے قربان کیا بات نیوہ اسنگیوں جڑے بارسینچ بیٹھے ہو قربان توڑے دے صد کے جامعہ دو میں ہاں چاہ کے کہو رہے کا یوں ہی ان کا چھرچہ رہے گا رہے کا پڑے خاک ہو جائیں چل جانے بارے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے موسیع الجے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے موسیع الجے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے ہے منکر عجب کھانے غررانے والے مکتہ سنا ہوں آپ کو بولو سبان اللہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے اللہ تعالیٰ کی محبت شوق حقیرت کو سلامت رکھے مجھے سفر کرنا ہے اور ایک بجے واہ گھنٹ پہنچنا ہے اور ساڑھے تین پونے چار گھنٹے کا رستہ ہے میں آپ سے اجازت دوں گا اس ایک شیر کے ساتھ بہت سی فرماشیں ہیں ایک شیر میں سنا دوں آپ کو سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قسمت یہ ہماری ہے قربان دلو جاں ہیں کیا شان تمہاری ہے نچوڑ اسی ایک شیر پر اجازت قربان قربان ہاں کیا پیش کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ 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 دل بھی تمہارا یہ یہ جانبی یہ جو آپ نے بڑا میتھا کہا نا یہ کمال کہا ایک دفعہ پھر کہیں دو یہ دل بھی آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جانبی ہو تن تندور ہڈاندہ بالم یہ دل بھی تمہارا ہے یہ تن تندور ہڈاندہ بالم اسا ہاں وانال تپایا کپ کپ بکیاں اسکیتے پیڑے او تو عشق پلے تھنلا تندی ہانڈی یارو مندہ سالڑ او تو لونڈ سبردہ پایا خاجہ غلام فریضہ میں ساری تیری تنو حجت بارنایا یہ دل بھی یہ یہ کوئی بندہ اٹھے گا نہیں بھائی بلکل آپ کو رسول اللہ صلی اللہ کا واسطہ کوئی بندہ نہیں اٹھے گا بلکل حضرت صاحب خطاب فرمائیں گے محفل کا محول بلکل سانسگار رہے ہیں کوئی بندہ نہیں اٹھے گا انتظامیہ کی جو ایک دو بندے ہیں وہ اٹھیں باقی آپ کی محبتیں میرے سر آنکھوں پہ ہیں آپ نے جس محبت سے نوازا اللہ تعالی آپ کو اور عزتیں عطا فرمائیں جی بلکل 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 نہیں اٹھے گا ماشاء اللہ